ناظرینِ گرامی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھینک دیا اور پھر ایک کافلے والوں نے انہیں کوئے سے نکالا اور مصر کے بازاروں میں بیچ دیا مصر کے بازار میں جناب یوسف علیہ السلام کو عزیزِ مصر نے خریدا اور اس خوبصورت بچے کو اپنے گھر لے آیا دوسری جانب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جان چکے تھے کہ ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھیڑیے نے اگر حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی کمیز بچ جاتی دراصل ان کے دس بیٹوں نے ایک بکڑی کو زبا کیا اور اس کا خون جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے پر مل کر لا کر اپنے باپ کے سامنے جھوٹی کہانی پیش کر دی حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیزِ مصر کے گھر گئے تو عزیزِ مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت لڑکا ہے کہ اس کے حسن و جمال کے سامنے کسی کی نگاہ نہیں ٹھہر تھی وہ اپنا دل حضرت یوسف علیہ السلام پر ہار چکی تھی اور اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو دعوتِ گناہ دی جناب یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اس کی گناہ کی دعوت کو رد کر دیا بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے بھاگ نکلے لیکن اس کے باوجود عزیزِ مصر نے جناب یوسف علیہ السلام کو سزا میں ڈال دیا اور پھر کیسے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عزت و تقریم سے نوازا اور ان کے بھائیوں کی کہانی سب کے سامنے کھل کر سامنے آگئی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً واقع یوسف سے آگاہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس غریب شخص کی کہانی بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جو کونے کے ساتھ ٹیک لگائے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہا اور اللہ نے اس کو بے پناہ دولت سے نواز دیا لیکن آگے بڑھنے سے قبل ضروری یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین گرامی جناب یوسف علیہ السلام عزیزے مصر کے گھر پر رہ رہے تھے کہ ان کی بیوی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بھلایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا زلیخہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دروازے کی جانے بھاگے جب جناب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخہ بھی پیچھے بھاگی اور پیچھے کی جانب سے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پکڑا تو وہ پھٹ گیا عزیزے مصر کمرے کے باہر کھڑا تھا شور مچا تو زلیخہ نے کہا کہ یوسف نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اتنے میں زلیخہ کے ہی خاندان کے ایک بچے نے گواہی دی کہ فیصلہ یوں کیجئے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتہ سامنے کی جانب سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سوروار ہوں گے اور اگر کرتہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہو تو زلیخہ کو سوروار ہوگی جب دیکھا گیا تو کرتہ پیچھے کی جانب سے پھٹا تھا لیکن اس کے باوجود عزیزے مصر نے جناب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا اور اپنی بیوی کو بچا لیا مصر کی خواتین یہ کہنے لگیں کہ دیکھو عزیزے مصر کی بیوی ہے اور کیسے ایک لڑکے پر ہاتھ ڈال رہی تھی عزیزے مصر کی بیوی زلیخہ نے دمام خواتین کو اکٹھا کیا ان کے ہاتھ میں پھل اور چھوڑی پکڑا دی کہا کہ تم پھل کاٹو اور میں یوسف کو بلاتی ہوں جب کمرے سے جناب یوسف علیہ السلام کو بلائیا تو ان خواتین نے یوسف علیہ السلام پر پہلی نظر ڈالی تو پھل کاٹنا بھول گئیں اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں زلیخہ نے کہا کہ تم نے ایک جھلک یوسف کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور میرے پاس تو یوسف ہمیشہ رہا کرتا تھا نظرین اگرامی حضرت یوسف علیہ السلام قید میں بند کر دیے گئے اور کئی سال قید میں بند رہے دوسری جانب حضرت یاکوب علیہ السلام مسلسل اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بنائی چلی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا اور اپنا معاملہ اپنے رہ پر چھوڑ دیا نظرین اب ذرا اس غریب شخص کا ذکر کیا جائے کہ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا دراصل یہ شخص مانگ کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا ایک روز صبح سے نکلا شام تک جس بھی دروازے پر دستک دیتا تو وہاں سے کچھ نہ ملتا آخر کار مایوس ہو گیا اب گھر واپس نہیں جا سکتا کہ بیمار بیوی کو کیا مو دکھائے گا ایک کوئے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا آسمان کی طرف نظریں کی اور کہا کہ اے مالک تو تو کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے وہ سیاہ پتھر کے اندر بھی ہو سیاہ رات میں بھی تو اس کے تک اس کا رزق پہنچاتا ہے مالک میں بھوکا ہوں آج کچھ کھانے کو نہیں ملا نظرین اگرامی بتایا جاتا ہے کہ اتنی دیر میں کوئے کے اندر سے ڈول باہر آیا اور اس میں ہیرے جواہرات اور سونا موجود تھا اس چکس نے دیکھا اور پھر دوبارہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا کہ مالک تو انسان کی اتنی قریب سے بھی سن لیتا ہے بے شک تو ہی نوازنے والا اور پالنے والا ہے نظرین اگرامی حضرت یوسف علیہ السلام جب کئی سال قید میں رہے تو عزیز مصر نے خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر کو ہی نہیں بتانے والا تھا کسی نے کہا کہ قید میں ایک لڑکا یوسف ہے وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور بلکل سچی تعبیر بتاتا ہے جب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تو عزیز مصر نے کہا کہ اگر تو یہ تعبیر سچی ہوئی تو میں تمہیں اپنی مملکت نواز دوں گا اور پھر ایسا ہی ہوا جب قہد پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی ترقیب پر عمل کیا گیا اور لوگ قہد سالی سے بچ گئے عزیز مصر نے جناب یوسف علیہ السلام کو نواز دیا جناب یوسف علیہ السلام جب خزانوں کے مالک بنے تو ان کے بھائی جنہوں نے انہیں کوئے میں پھینکا تھا تو وہ کچھ حاصل کرنے عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے دس بھائی دس دروازوں سے داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو چیزیں عطا کی لیکن جان بوجھ کر حضرت بنیامین پر یہ الزام لگوایا کہ انہوں نے چوری کی ہے بنیامین اپنے چھوٹے بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا اور جب باقی دس بھائی واپس لوٹ گئے تو حضرت بنیامین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا دوسری جانب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ پہلے تم نے مجھ سے میرا یوسف دور کیا اب مجھ سے میرا بنیامین دور کر دیا ہے لیکن دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھیجا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتہ سونگا تو انہیں اپنے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی اور اسی سے جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی واپس آ گئی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دس بیٹوں کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور محل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے تو حضرت یوسف نے کہا کہ بابا آج میرے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے یہی خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں جبکہ ایک چاند اور سورج بھی سجدہ ریز ہیں ناظرین گرامی یو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچا کیا اور بے شک انبیاء کے خواب سچے ہی ہوتے ہیں اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی بہترین صلح عطا کیا نہ صرف یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی بھی واپس آ گئی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جتنی بڑی مشکل آ جائے انسان پر جتنا سخت امتحان ہو ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر اس غریب کی طرح توقل کرے کہ وہی رزق دینے والا ہے اور تنگی بھی اسی کی جانب سے ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے عرضی پیش کرے اس سے دعا کرے اپنے رب کے سامنے گزارش کرے اور وہی اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مد بھولیے اور جاننے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں